بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو چلیے آج کیا سے بھی کاغاز کرتے ہیں آج میں بنا رہی ہوں زردہ بہت سمپل رسپی کے ساتھ تھنڈا پانی میں نے لیا ہے دیش کے اندر اسی کے اندر میں نے ون ٹی سپون فوٹ کلر ایڈ کر دیا ہے ییلو جس کو زردہ کلر بولتے ہیں وہ میں نے لیا ہے اس کے اندر ون ٹی سپون اور اس کو کور کر کے بوائل آنے تک کیلئے چھوڑ دیں گے جیسے ہی پانی میں بوائل آ جائے تو میں نے دو گلاس چاول جو آدھا گھنٹہ پہلے بھوکے رکھ دیئے تھے ان کا پانی نکال کے وہ اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس کو دوبارہ پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی کور کر کے اس کو پکائیں چاول جو ہیں وہ جلدی گل جاتے ہیں تو اس کے اندر اس کے بعد جب اس میں بوائل آنا سٹارٹ ہو جائے تو اس کے بعد اس میں جائے گا سینیمن کا ایک چھوٹا ٹکڑا بادیان کے پھول تین اور لونگ جائیں گے تین سے چار اس کے اندر تھوڑا سا اس کے اندر جائے گا کیورا وارٹر ون ٹی سپون اگر آپ کے پاس ہو تو ضرور ڈالیں نہ ہو تو اس کو سکپ کر دیں جس خوشبو کے لئے ہے لیمن جوز آپ اس کے اندر ضرور ڈالیں یہ چاولوں کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے لیمن جوز جو ہے وہ دو ٹی بل سپون اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے اس کو کور کر کے مزید پانچ منٹ کے لئے بوائل کروں گی تاکہ چاول جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں زدہ کے چاولوں کو آلموسٹ نائیٹی ٹو نائیٹی فائی پرسنٹ گلایا جاتا ہے کیونکہ جب یہ چاشنی کے اندر جائیں گے تو اگر آپ کے چاول سخت ہوں گے تو چاشنی کے اندر مزید سخت ہو سکتے ہیں اس لئے چاولوں کو بریانی کے جو چاول بوائل کی جاتے ہیں اس سے زیادہ ان کو گلایا جاتا ہے تو نائیٹی ٹو نائیٹی فائی پرسنٹ چاول گلانے کے بعد ان کو پانی جو ہے وہ اس کا ڈرین کر لیں چلنی کے اندر اس کو نکال کے سائیڈ پر رکھ لیں دوسری سائیڈ پر اسی پاٹ کے اندر میں نے ایک کپ آئل لیا ہے اس کے اندر سبز الائچی جو ہے وہ چار سے پانچ ان کو کھول کے اس کے اندر میں لال دوں گی جیسے ہی آئل گرم ہوگا الائچی جو ہے وہ اس کے اندر اپنے لگے گی تو ساتھ ہی وہ اپنی خوشبو چھوڑ دے گی جیسے ہی الائچی کی خوشبو آنے لگے تو اس کے اندر دو گلاس جو ہے وہ چینی جائے گی چاول اور چینی کی میزرمنٹ بلکل سیم ہوگی جتنے آپ چاول لیں گے اتنی ہی اس کے اندر چینی جائے گی تو چینی اس کے اندر ڈال دیں ساتھ ہی اس کے اندر میں نے دودھ لیا ہے دودھ اور پانی دونوں لیا ہے آدھا گلاس میں جا چاہیے تو اس کے لیے میں نے لیا ہے ون فورتھ کپ جو ہے وہ دودھ ہے اور ون فورتھ کپ جو ہے وہ پانی ہے دونوں کو مکس کر کے اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے جیسے چینی میلٹ ہو تو اس کو آپ کور کر کے پانچ منٹ کیلئے پکائیں تاکہ چینی جو ہے وہ بھی اپنا پانی چھوڑے گی تو وہ ڈرائے ہو جائے اور بھی اس کی جو کوانٹی ہے وہ آدھی رہ جائے گی جب پکیں تو اس کے اندر چاول آٹ کر دیں جیسے ہی اس کا آدھا پانی خوشک ہو جائے تو اس کے اندر چاول ڈال دیں وہ آل کی ہوئے چاولوں کو ڈالنے کے بعد ان کو بالکل ہلکے ہاتھ سے مکس کریں بہت زیادہ اس کو زور زور سے نہیں ہلائیں بہت زیادہ اس کے اندر چمچ نہیں چلائیں بہت زیادہ آپ کے چاول جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گے بالکل لمبے چاول نہیں رہیں گے تو اس لیے ان کو ہلکے ہاتھ سے سوفٹلی ہلائیں مکس کریں تاکہ چاشنی اور چاول جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں چینین کے ساتھ جو ہے اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو پھر اس کو چھوڑ کے اس کے اوپر تھوڑی سی کشمش جو ہے اس کو لے کے صاف کر کے اچھی طرح سے واش ضرور کریں کیونکہ اس کے اوپر بہت مٹی ہوتی ہے تو اس کو واش کر کے اچھی طرح سے وہ اس کے اوپر ڈال دیں اور پھر اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کریں چار سے پانچ منٹ کے لیے تاکہ اس کا جو پانی ہے اندر وہ ڈرائے ہو جائے اور چاولوں کے ساتھ چینی جو اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس کو ہلکا سا ڈکن اس کا ہٹا کے اس کے اوپر میں بادام کٹے ہوئے وہ اس کے اندر گارنش کر دوں گی تھوڑی سے بادام میں نے لیا ہے چھ سات بادام تھے ان کو میں نے چھوڑی کے ساتھ کٹا ہے لمبائی کے رکھ میں اور وہ اس کے اوپر میں نے ڈال کے اب اس کو بلکل لو ہیٹ پہ میں دم پہ رکھتا ہوں گی پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ جب اس کا دم ہو جائے گا پھر اس کو اٹھا کے ڈکن کو تو ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس کریں بہت اچھی خوشبو ہے بہت مزے کا بنا ہے اب ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا اس کو ٹرائے کریں انشاءاللہ اچھی بنے گی اگر آپ کو ریسی بھی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسیبی کے ساتھ اللہ حافظ